فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ نیز اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا عائشہ مقصود کراچی سے اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا اتنی دیر سے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں بلکہ لازم ہے تو آپ فرض پڑھیں تاکہ آپ کی نماز سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ سلام پھیر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ جلدی سے مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے اتنی جلدی کہ وہ صحیح طرح سے تسبیحات نہیں ہو سکتی پھر تو جائز نہیں ہے آپ کو پھر دو فرض ہی پڑھنے پڑھیں گے لیکن اگر دو سنتیں پڑھ کے دو فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جلدی سے لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ جو واجب مقدار ہے رکوع کی سردے کی اور قومہ کی وہ مقدار بہرالا پدا کر لیں گے یعنی سکون سے نماز ہو جائے گی آپ کی چاہے مختصری کیوں نہ ہو تو پھر اتنا ٹائم اگر ہے تو پھر دو سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاقیدیں لیکن اگر رسک کو خطرہ ہو کہ نماز خضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے ایسی صورت میں آپ جلدی سے دو فرض پڑھ لیں اور سنتیں پھر سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے پھر افضل ہے اور پوری نماز خضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دو سنت پڑھی جائیں اور دو فرض پڑھے جائیں